ہلو اینڈ ویلکم ٹو سی پلس پلس کورس اسلام علیکم ایم اسٹر محمد تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پونٹ چینل یہ ہمارا سی پلس پلس کورس سیریز کا سکسٹ لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم اراثمیٹک آپریشنز کس طرح پرفارم کرتے ہیں کیونکہ پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم یوزر سے ویلیوز کو کس طرح گیٹ کرتے ہیں رن ٹائم پہ اب ہم اس لیکچر کے اندر اسی لیکچر کو تھوڑا س ایکسٹینڈ کریں گے کیونکہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہم کس طرح یوزر سے ویلیو رن ٹائم پہ دیتے ہیں اب اس لیکچر کے اندر ہم دو نمبر لیں گے یوزر سے اور ان کے اوپر اراثمیٹک آپریشنز پرفارم کریں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں میں اس لائن کو ختم کرتا ہوں اور چلیں جی ہیڈر فائل سے سٹارٹ کرتے ہیں انکلوڈ آئیو سٹریم انکلوڈ کون آئیو ڈاٹ ایچ اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی ٹھ یہ ہمارا مین فنکشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی باڈی اس کے اندر اب ہم نے دو ویریبل کو کیا کرنا ہے ڈکلیئر کرنا ہے اور ایک ویریبل جس کے اندر ہم نے ریزلٹ رکھوانا ہے سب سے پہلے میں دو ویریبل کو ڈکلیئر کرتا ہوں یہ ڈیٹا ہمارا انٹیجر ٹائپ کا ہوگا اس لئے میں اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹ رکھ رہا ہوں نم ون اینڈ نم ٹو میں کیا کرتا ہوں ویریبل دو لے لیتا ہوں اس کے ایک کا نائم ہے نم ون اور سیکن� نم ہے نم ٹو یعنی کہ دو نمبر ہیں ٹھیک ہے یہ ہم یوزر سے دو نمبر گیٹ کریں گے سب سے پہلے میں ایک میسیج دیتا ہوں یوزر کو سی آوٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہے جو بھی ہم سی آوٹ اور ڈبل جو ہمارے کالنز ہوتے ہیں اس میں جو بھی میسیج دینا ہو یوزر کو تو ہم اس کے اندر رائٹ کہتے ہیں وہ ایز ایز پرنٹ ہو جاتا ہے تو میں سب سے پہلے ایک میسیج دیتا ہوں یوزر کو انٹر آ نمبر ٹھیک ہے یہ میں نے ایک میسیج دیا یوزر کو انٹر یہ ایک نمبر انٹر کرے گا یوزر اور انڈل آپ کو پتا ہے یوز ہوتا ہے نیکس لائن پہ جانے کے لیے اس کے بعد سی ان ہم کرواتے ہیں ویلیو کو نمبر ون کے اندر آپ کو پتا ہے سی ان جو ہمارا فنکشن یوز ہوتا ہے یہ ویلیو کو گٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ہم نمبر ون کے اندر اس میں کیا کر رہے ہیں ویلیو کو یوزر سے رن ٹائم پہ لے رہے ہیں اس کے بعد پھر میں ایک میسج یوزر کو دیتا ہوں یہاں پہ انٹر فرسٹ نمبر ہم کر لیں تو بہتر ہوگا فرسٹ نمبر اس کے بعد انٹر سیکنڈ نمبر سیکنڈ نمبر ٹھیک ہے جی یہ ایک میں نے میسج دے دیا یوزر کو سب سے پہلے کیا کیا ہے میں نے ایک میسج دیا ہے انٹر فرسٹ نمبر کا پھر نمبر ون میں ہم نے ویلیو لے لی ہے پھر میں نے سیکنڈ انٹر سیکنڈ نمبر اس کا ایک میسج یوزر کو دیا ہے اور اس کے اندر سی ان کے ذریعے میں کیا کر رہا ہوں نمبر ڈو کے اندر اب ویلیو لے رہا ہوں اتنا کام کرنے سے ہمارے پاس نمبر ڈو اور نمبر ڈو میں کیا آ چکی ہیں دو ویلیوز آ دیں گے جو یوزر رن ٹائم پہ دے گا ٹھیک ہے اتنا کام کرنے سے ہمارے پاس نمبر ڈو میں یوزر کیا کرے گا ویلیو دے دے گا رن ٹائم پہ کیونکہ سی ان رن ٹائم پہ یوزر سے ویلیو گٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے ایک ویریبل اور لینا ہے جس کو ہم ریزلٹ نیم دیں گے اب ریزلٹ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ریزلٹ ہمارا ایک ویریبل ہے اس کے اندر ہم دونوں کا سم رکھوا لیں گے نمبر ون این نمبر ٹو کا ایکل سائن آپ کو پتہ لگاتے ہیں ویلیو جو لیفٹ سائیڈ پہ آسائن ہوتی ہیں ویلیو جو رائٹ سائیڈ پہ جتنی بھی ویلیو ہوتی ہیں ہم یہاں پہ کرتے ہیں جو بھی نمبر ون کے اندر ہے وہ پلس نمبر ٹو کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ دونوں سم ہونے کے بعد وہ کس کے اندر سٹور ہو رہے ہیں ریزلٹ کے اندر سٹور ہو رہے ہیں اب ہمارے ریزلٹ کے اندر اتنا کام کرنے سے نمبر ون اور جو بھی یوزر نمبر ٹو کے اندر ویلیو دے گا وہ سم ہونے کے بعد ریزلٹ کے اندر سٹور ہو رہیں گی ٹھیک ہے جب result کے اندر ہمیں پتا ہے variable کے اندر ہماری values پڑی ہوئی ہیں تو ہم کیا کریں گے result کو display کروا دیں گے ہم یہاں پہ ایک message دیتے ہیں see out اور result یا sum ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ sum is equal to یہاں پہ ہم اس کو res result لکھ دیتے ہیں اور result میں جتنی بھی value ہوگی یا جو بھی data ہوگا وہ ہمارے پاس آجائے گا اور end پہ ہم لکھتے ہیں get cl میں اس کو run and compile کرتا ہوں f11 کی کو press کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو کوئی بھی name دے سکتا ہوں a b c یا کوئی بھی name دے دیں آپ دیکھیں جی ہمارا program successfully compile ہو چکا ہے without any error سب سے پہلے ہمارے پاس ایک message آ رہا ہے enter first number یہی message جو ہم نے double course کے اندر لکھا ہوا ہے enter first number اور اس کے بعد column بھی ہیں یہ as it is print ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتا دیا تھا اب number one کے اندر اس جگہ پہ یہ blink ہو رہا ہے number one کے اندر ہم کیا کریں گے کوئی بھی number دے رہے ہیں let کریں ہم 100 دے رہے ہیں number one کے اندر یہ چلا جائے گا جیسے ہم enter کو press کریں گے ٹھیک ہے میں نے enter press کیا اس کے بعد enter press کروں گا جیسی enter press کروں گا تو ہمارے پاس یہ جو number ہوگا enter second number یہ ہمارے پاس message appear ہوگا اور second number کے اندر ہمارے پاس value لینے کے لیے ہماری console prepare ہو جائے گی یہ دیکھیں جی میرے پاس message آ گا enter second number اور اس کے بعد اس number کے اندر ہم اب کوئی بھی value دیں گے میں اس جگہ پہ 200 دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے میں enter press کروں گا ہمارے پاس result کے اندر ان دونوں کا sum آ جائے گا sum آنے کے بعد پھر یہ لین جب compile ہوگی اس کے اندر ہمارے پاس جو sum is equal to آ کے جو result میں 300 آ جائے گا وہ ہمارا یہاں پہ ہمیں output میں نظر آنے والا ہے میں enter press کرتا ہوں دیکھیں جی sum is equal to 300 آپ اس کو line by line اگر compile کریں گے تو آپ کو compile کرنا بہت آسانی سے آ جائے گا اور آپ easily c++ کو learn کر پائیں گے آپ simply line by line اپنے پروگرام کو لکھتے جائیں اور دماغ کے اندر compile بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے number one لیا number two لیا result ایک ویریبے تین ویریبے لے لیے ہم نے کیا کیا ہے first number کے اندر کوئی بھی first number one کے اندر کوئی بھی ہم نے user سے value لے لیا یہ تو message as it is آپ کو پتا ہے جو ہمیں console window کے اوپر نظر آتا ہے ہم نے number one کے اندر کوئی بھی value لے لی پھر ہم نے پہلا message دیا inter first number اتنا message جو آپ کا print ہوگا آپ کو پتا ہے double quotes کے اندر جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ print ہوتا ہے اس کے بعد number one کے اندر ہم نے value لے لی see in use کرتے ہیں پھر ہمارے پاس inter second number یہ ہماری console کے اوپر print ہوگا as it is پھر number two کے اندر ہم کوئی بھی value دیں گے پھر اگلا operation automatically back end پہ ہوگا جو result کے اندر دونوں number کو sum کر کے رکھا جائے گا اور sum is equal to لگا کے جو بھی result کے اندر data پڑا ہوگا وہ اس جگہ پہ کیا ہو جائے گا ہمارا display ہو جائے گا کیونکہ جس کی value ہم نے get کرنی ہو variable کے ہم double quote میں نہیں لکھتے simply لکھ دیتے ہیں اس کا ہمیں result مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہ دیکھیں آپ کو compile کر کے دکھا ہے اگر آپ نے اب division کرنی ہے یا multiplication کرنی ہے یا subtraction کرنی ہے سمپلی کیا کریں گے آپ اس جگہ پہ minus کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس جگہ پہ minus کر دیں آپ sum کی جگہ پہ یہاں پہ اگر subtract لکھ لیں تو بہتر ہوگا آپ اگر sum بھی لکھا رہے گا تو کوئی error نہیں آئے گا کیونکہ اس نے as a t is ہی print ہونا ہوتا ہے تو result کے اندر جو result آئے گا وہ ہی print ہوگا ہم دوبارہ سے اس کو compile کرتے ہیں میں اس جگہ پہ 200 کرتا ہوں اور 100 دیتا ہوں second number میں دیکھیں جی ہمارے پاس ایک جو 100 کیا آ رہا ہے ہمارا answer آ رہا ہے کیونکہ 200 میں سے subtract کریں گے 100 کو تو 100 ہمارے پاس answer آ جائے گا اسی طرح اگر میں multiplication اس جگہ پہ کرتا ہوں multiplication کرتا ہوں تو subtract کی جگہ پہ آپ multiplication لکھ لیں ٹھیک ہے جی میں نے compile and run کیا اب میں کوئی بھی دو نمبر دیتا ہوں تو اس کا multiplication ہونے کے بعد ہمارے پاس answer آ جائے گا 10 and 20 میں دو نمبر دے رہا ہوں multiplication ہمارے پاس 200 بنے گی یہ دیکھیں 10 and 20 کو آپ multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا 200 اگر division کرنے تو آپ simply اس جگہ پہ division کی sign لگائیں گے یہ والی sign use ہوتی ہے تو آپ اس پہ div لکھ دیں یا کوئی بھی میں سے لکھ دیں div اور اس کو میں compile and run کرتا ہوں f11 کے ساتھ اور دو نمبر دیتا ہوں میں 6 and the second نمبر میں 3 دیتا ہوں تو میرے پاس i think counts 2 آنا چاہیے division is equal to 2 یہ ہمارے arithmetic operation پر فارم ہو ہو چکے ہیں some multiplication division اور ہم نے subtraction بھی دیکھ لی ہے hope so کہ آپ کو سمجھ آ رہے گی انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں if you like this video then subscribe our channel Allah